کرانتی کاریوں کی زمین کہہ جانے والے باقپت کے بجرول گاؤں کی بیٹی مہیمہ تومر نے ایو پی ایسی پرکشاہ میں 634 بھی رینک پرابت کر زلے میں اور چھیتر کا نام روشن کیا دراصل آپ کو بتانے کی باقپت کے بجرول گاؤں کے سادھرن کسان راجب کمار کی بیٹی مہیمہ تومر پورے شیتر کے لیے مثال بن گئی ہے جیسے ہی ایو پی ایسی کا پرینام آیا اور مہیمہ کی 634 بھی رینکے کی جانکاری پریجنوں کو لگی تو یہ ہے خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح فیل گئی اور پورے گاؤں میں ہرش کے ساتھ لہر دوڑ گئی اتنا ہی نہیں مہیمہ کو بدھائی دینے بالی اس کے گھر پر تانتا لگ گیا جی میری بیٹی میں خاص ہے تو سرو سے ہی دیکھتی دی ہی ہمیں لیکن بڑی پرتباسالی وہ بچپن سے تھی جیسے ہاں اور پڑھائی تو اس نے گاؤں سے شروع کی ٹائمری سکول سے اور پھر بڑھوٹ گئی بڑھوٹ میں ونستلی سکول سے اس نے ٹویلد کیا اور اس کے بعد پھر میرٹ پڑھی اس نے بی ٹیک کیا وہاں سے اس طرح بس پڑھائی تو پوری کی بیٹی نہیں اور پھر اس نے اپنے لگ سکو پورکیا جو بھی اس کا من تھا ہم نے اس کو کبھی کسی چیز کے لئے روک کا نہیں ٹوکا نہیں جیسے گاؤں والے بولتے تھے کس کرٹ پین کر تو ہم نے کبھی اس کو منانی کیا اس کرٹ پین کے اس نے ٹویلد تک اس کرٹ پین کے گئی ہو اسکول یہاں پہ کبھی بھی ہم نے کسی کی یہ بات نہیں مانیک بھائی لڑکیوں کو نہ پڑھائیں اگر ہم اس کی بات کر اپنی بیٹی کی سیلا گی یہ بھی پوشت گریز ویٹ ہے جو اس کی بوہ ہے اور مہیمہ نے تو ہمارا آج سینہ چوڑا کر دیا بھائی آئی ایس کا ایکزام پاس کر کر تو لڑکیوں کے لئے تو اس بیت پریوار پہلے سے ہی پڑھانے میں ہمیں ساگنی رہا ہے یہ اس بھوٹ پریوار کی خاصت رہی ہے لڑک بیٹیوں کے بارے مہیمہ کا سوال ہے مہیمہ اپنے آپ میں بھی بیرلینڈ تھی اوپر سے مہا چچا تے شورج ہے دھرمشنگ جی اور یہاں مہاری چچی ہے سویش دیوی ان کا بہت بڑا یوگدار نایش لڑکی کو اگر بڑھانم ہے اور جیسے ہم چچا تھے یا تاؤ تھے ہم سب بھی اس بھی جوٹے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے یہ لڑکی اپنے جیونستر کو بھی اچھی پدپا کا سودھار ہے اور اس کے باوزر پریوار کا بھی نام ہو چھتر کا بھی نام ہو گاو کا بھی ہو اس سب کے لیے میرے چاچی سویش دیوی سب سے بڑی سب یان کا نیترات روشی نے کیا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت بڑی خوشی ہوئی یہاں اٹھنڈ پڑ گی بلکل جتنی میری پوتی نے مہنت کری اتنی ہم نے اس کی سفلتا پہ پوری مہنت کری بہت اچھا بھی میری پوتی نے دن رات ایک کر دیا پڑای میں بہت اچھا بہت مہنتی تھی لگن سیلتی کوئی کام ایسا نہیں کہ میں اس کام کو تھوٹ گھر کا بھی سبھی روٹی ٹکڑا بھی سوٹھنا جاڑو پوچا ایک دم کچھ نکچ کرتی گی سیر یہاں تک پوچنے میں مہنت تو بہت لگتی ہے پر میرا یہ ماننا ہے کہ جو بچے سید کی سوچ لیتا ہے وہ مہنت کرنے سے ڈرتا نہیں ہے تو محنت کافی تھی لگاتا روپ سے آٹھ سے نو گھنٹے میں پڑتی تھی پر ساتھ میں بہت سہیوگ تھا گھر والو جب بھی کچھ ڈککت آتی تھی کسی سٹیج پر میں فیل ہوتی تھی تو گھر والے ہمیشہ میرے کو موٹیویٹ کرتے تھے تو مجھا لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ میرے گھر والوں کی میری دادی کی سپیشلی محنت ہے اور انہوں نے کبھی بھی میرے کو جب میرا من کیا کہ میں چھوڑ دوں تیاری تب انہوں نے بولا کہ نہیں بیٹا ہم تیرے پیچھے کھڑے ہیں تو بس محنت کرنے سے موٹی